موسیقی اور ایک دلہ پٹی اور دلہ پٹی تے تنوں پتا ہے کہ پنجاب دی یعنی جو جڑی لوگ داستانہ انہوں دا بھی ہیرو ہے پنجاب دا ہیرو ہے اور مضامت دا بھی نشان ہے مغلان دے خلاف اس زمانے جو اس دے کی تھا اور کہنے ہیں کہ انہوں دے دوست ہیں یا انہوں دے ملنالیس ہیں اور اسے طرح مادو لال پہلے مادو لال کے اس معاشرے دے اندر مادو لال دی اور شاہ حسین دی کیمیں بنی اور پھر یعنی انہوں دے کی ایک کوئی سیکشل اورینٹیشن سی یا کوئی انہوں دے کوئی کوئی تصوف سی کوئی دوستی سی مادو لال کے میں جڑے پھر شاہ حسین دی نال لاہور ایک ملٹی ایتنی ایتنی سٹی دا اور ایک ملٹی کلچرل ملٹی ریلیجس یعنی اوہ دیچہ ہر مذہب ہر رنگ ہر اوہ دیچہ نسل موجود سی اس ٹیم تے ہندو ایک کافی اکثریت جرین دے سن لاہور مادو جڑے ہیں والدین جڑے ہیں شدرے دے کوڑ رنگے ہیں ہر راوی ادر بگدان دا سی پرانی دور چہے باشای مسجد دا سن نالو گدرتا سن ہاں جی سمجھو دریاؤں پار ایک وست دے سن ٹھیک تو شاہ حسین جڑے ہیں اپنا اینا دی مضامت دا او شروع ہیا ایک رنگ تو مادو بھی اینا تم ذاتی دور تے متاثر ہیا اس نے اپس دا ایک بڑا محبت اور سانگا رہا گیا ہے یہ رانا سی تے ایک دوستی پھر انہوں نے جدہوں نے گل جانی سرکاری سطح تھے زاہرے انہوں نے منیٹر کیتا جا رہا سی شاہ حسین نو تے ایک گل مادودے کارا رہا ہے نو ہی پہنچی کہ اپنے بچے نو سمجھاؤ اے کڑے کمیں پہ گیا ہے سرکار دی مخالفت کر رہا ہے تے او پھر بہتران تران دے الزام لانا شروع کر دیتے جس طرح دے تسی دور جویے بدنام کرنا لے بدنامی دے آج بھی یعنی تو اہی ہر بای اب کوئی نوہ نہیں ہے یعنی یہ ہمیشہ رہا ہے تے انہوں نے تبیہ اہی ہر باز مایا گیا تے کیا ہے جی کہ انہوں نے کوئی ایسا ہے تن لگیا سانگا جڑا تے برال انہوں نے اپنی دوستی چھڑی نہیں اور کیا کہ یہ اسی اکی ہیں جی انہوں نے بلکہ اپنے نوجہ دا ہی سامنا لےان ایک ماہ شریہ دیتا انہیں دا ماہ دولال کٹھائیا اس اسی کی خود ہی تے حسین جلوجہ پھر شاہ حسین کی میں ملے آرد اللہ شاہ حسین اے 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 تیوہ آپ ہی اے 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 آپا رہے اے 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 آپی اے 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 رہ باید سانے اے کچھ سادات بھی نیسی بڑھنا چند دیں کچھ اکلیم بھی نیسی کننا چند دیں او کتے آپی کند دیں کہ نا گھر بانی نا مصافر نا مومن نا کافر جو آہا سو آہا یعنی او ایک اس گلد تو بلکل انہا قیدان تو آزاد سان ہے یعنی انہی پھر اپنے نان دنال لال کھڑے لال حسین دمال نی انہی ساری جڑی اپنے نان دا ہسامنا لے تو انہوں نے کہا بھی یہ ایسی اکوئی ہیں یعنی جڑا جڑا مزاہمتیں چاہے گا میں تو انہوں نے کہا گلد اثر ہے جی دللہ پٹی نے اس ورے شروع کیتی پنڈی پٹیاں جڑا خوندہ ہے علاقہ اس علاقے دے وچھے دللہ نے شروع کیتی تحریک دے خلاف اکبر بادشاہ دے خلاف تو انہی مزاہمت جڑی ہے وہ بہت پپلر ہوئی اس ورے وہ بڑا خطرہ بان گی اس ورے یعنی پنجابی چھے موگلان دے انہ نے جناب اکبر خود لہورا ہے انہوں نے منیٹر کرن لی جڑی کہ انہوں نے موہم شروع کی تھی انہوں نے اخلاب بگاوت دے اکبر انہوں نے منیٹر کرن خود آیا اکبر انہوں نے منیٹر کرن خود آیا ایتھے لہورا کے باہ گیا انہوں نے اس ورے جڑا جڑا کوتوالے شیر سے محمد اللی انہوں کیا کہ جی پھڑکے لیا انہوں کسی طریقے شاہ حسین نو نہیں دلہ پٹی نو دلہ پٹی نو اچھا وہ دلہ پٹی دے خلاف فوج گئی لشکر کشی ہوئی بل آخر وہ پھڑے آ گیا تے انہوں نے جڑی ایک بڑی مزیدار گل سی کہ ایک پینڈا بڑا ہے کہ پنڈی پٹیاں اور لاہوردہ لیکن انہوں نے کمیونکیشن یعنی اس ورے آپس ہی چندی سی دلے دی دلے دی اور شاہ حسین دی اکی کمیونکیشن دا موڈ کی سی ایک اسے کلے ذریعے جاندے ہیں وہ پیغام سکتے ہیں اور وہ پیغام سکتے ہیں گل سکتے ہیں لیکن انہوں نے ایک پتا کہ دو میں اپس ہی یار نے اور انہوں نے ایک دو جو جی پتا ہے ہر ٹکنے دا ہی پتا ہے já ایک دو جی دی سلا دا ہی پتا ہے جی اس ورے پھر انہوں نے کہا کہ جی پناہ جڑا اگر جگہ پھٹا ہے نا پھر شاہ حسینو بھی پھڑاں گے انہوں نے کہتا کہ دلے نو بل آخر پھڑ لیا پیش کی تو اکبر اکبر نے Turkey願い کیا کہ اکبر نے انها کیای تو کندیق tinha انہوں نے کیا کہ فانسی چڑے جو جو کچھ بھی کیا ہے کہ تا سی عمر گزاکہ انہوں نے جناب جاکے پر حالتا کہ اے جڑا لاہور دا اس لڑے لندے بزار ہیں نا اس لڑے نخاص بزار انہوں نے فانسی کاٹ لگا تو پانسی چڑ گیا تو پانسی چڑے گیا تو پانسی چڑے انہوں نے بہت ہی دولنی براپلا کے آنے اکبر اور سارے دربار سارے مغلل سسٹم نے پوری تقریر کیتی ہیں اور گالان کٹھی ہیں کہ جڑے لوگ نے اس ملک دے جس سوسائیٹی دے دیگردار ہیں یعنی ایک داڑی نے کبزہ کیتا ہے جڑے نے چوگتے اسے نے چوگتے کہندے سی آج ہی کہلے ہی ایک بڑے مزیدار گالے چوگتے تھا چوگتے تھا اسے دیگردار ہیں اچھا یہ جڑی آسی لڑی جلسے ہیں جڑا جی 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 جمعیت آلی بھی لالندے نے ہون جی جی انہوں نے گال کرونا کہ بھئی آئے مغلان دے خلاف ہے وہ پھر تو پانگتہ دیگردار ہی پہے جڑے تو اسے دیگردار ہی پہے جڑے تھا چوگتہ تھا وہ چگتے ہیں دے وہ برسی کے لی مخالف سان تو وہ برال انہوں نے تقریر کیتی دے جگردارد عن رکھات خراب، تو وہ είد پھر تو collector کھمتے ہیں جی جوں لڑے چوہرQueڑے پر اچھا خراب پر چوہر جو لڑے چوہر جوجاتے ہیں گگردار دیگھے سحر کھر Μکله وہ ساتھ جڑا کے سکر scratch محمدلی دیوی بنایا ہے محمدلی دیوی؟ محمدلی دیوی نے کہا کہ وہ کلے ٹھوک ہیں ماروے ہیں کیونکہ در بارج میرے سامنے گالانکٹی جا رہا ہے حالانکہ رپورٹ کار رہی ہے کہ دلے پٹید ہیں گالانوں دا نوں وہ بھی نال گیا ہے وہ بھی نال گیا ہے آج مینی ساہوی چاہے تو ہی جا کے دیکھو دونہ دی کبنا نال نال دلہ پٹیدی دیوی محمدلی دیوی دروگے دیوی جی 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 دیوی محمدلی دیوی دیوی انہوں دی کلام نوں وہ یعنی ساڑی جڑی شاہ حسین دی شاعری ہے نا ایک ایسی منفرد شاعری ہے جن بہت ہی پپولاں یعنی بھلے شاہ بہت سارے لوگاں بھگاڑ بھگوڑ کے بھی پیش کیتا ہے لیکن شاہ حسین دیتا ہے پیروڈی بنانا بھی یا اس دی نال دا کلام لیانا بھی مشکل کم ہے ایک باری نا فیض صاحب نے لاہور بیٹھے ہیں فرمایا جی فیضر احمد فیض صاحب نے انہوں نے پوچھے کہ یار تو سی پنجابی جی کیوں نہیں شاری کی تھی انہوں نے کیا جی کہ اگر میں کوشش کروں تو کوئی ایک آتھ مصرہ تو میں غلب جیسا کر ہی جاؤں گا ہاں جی پر لیکن میری کئی زندگیاں بھی گزر جائیں تو میں شاہ حسین جیسا مصرہ نہیں کہہ سکتا اوہ اوہ کی اٹریبیوٹ پیش کرتا ہے یعنی کہہ کہ میں پھر ان کی غلب کرنا جیسے لیول تے وہ پیش کر گئے نے یعنی تو اسی کہہ سکتے ہیں کہ پنجابی شاہ حسین جناتی قسم دی شاہری کی تھی پنجابی جیسے یعنی ایک ایسا یعنی مائے نی میں کنوں آکھاں ہیں جی تے گالت ہے بڑی سادھی جی کی تھی بڑی سادہ بڑی سادہ لیکن دلانے اندر خوب جانڈا ری ایڈی سمپل اور لوکان جیز بانی جی یعنی پنجابی زبان جی روڈتے لوکان جیز بانی جی حالانکہ دربار دی زبان سوڑے فارسی سی چندے دے فارسی جی کلام کر لیندے عربی تو انہوں نے بور ہو گیا سی وہ عربی کر لیندے لیکن انہوں نے کوئی زبان حور استعمال نہیں کی تھی انہوں نے پبلک زبان استعمال کی تھی اور کٹی سمپل سادہ چھوٹی چھوٹی کافیاں اڈے ڈے یعنی انہوں ہونڈ میں اگر پیش کرنا چاہوں یعنی ہونڈ سنگراں ماشاءاللہ کئیاں نے انہوں گایا اچھا ایک ہور بڑے مزیداری دی گال ہے کہ اجے اگر تسیل آج دے لہوری جی پوچھو نا کسے نوں کہ شاہ حسین کون تھی انہوں نے پتا نہیں انہوں نے پوچھو ماد ہو لار او فوران دسنگو فلانا پیادر بارے ہوتے انہوں نے ایتران دا ایک درباری جی بندہ بنا آ دیتا حالانکہ دربانہ انہوں نے آپ کو یقین نہیں سے رکھ دے وہ تھی پبلک دی گال کر دے سن پبلک دے دکھ درد بچھوڑے انہوں نے مفلوکل حالی انہوں نے غربت انہوں نے پیش کی تھی اور قیامت تک او زمانے انہوں نے اپنی شائری دے کینوز پینٹ کر دیتا جی ہاں جی ہاں جی ہاں دوگر صاحب گالناتے بہت سے لیکن چونکہ اسی ایک دفر پہلے بھی کیا کہ لمبی گل نہیں کرنی گل شاٹ کرنی اور گلوں کرنی ریڈی دیلی جا کے لگے تے بہت بہت شکریہ تے انشاءاللہ پنجابی زبان و عدب تے پنجابی دینال جوڑے جنہیں بھی موضوعات انہوں نے ایک پروگرام پنجاب پانچ جڑا نا ہو جاری رہے گا شکریہ تینکیو جی تینکیو جی